بھکت کون ہے جو اپنی ساری آکانکشاؤں کو اپنی ساری چاہوں کو اپنے سارے منوں بھلاش کو بھگوان کی چاہ میں ملا دے اپنی الگ چاہ الگ رہے ہی نہیں اپنی کوئی چاہ نہیں اپنی چاہ نہ پوری ہو تو کوئی پرواہ نہیں کیول اور کیول بھگوان کی چاہ پوری ہو تب کیا ہوگا اسے بھگوان محتو دیں گے اس بات کا کہ یہ میرا ہے اس کے دوارہ وہ کام کرائیں گے بھگوان جس کام سے بھگوان کا گورو بڑھتا ہے اس کو بھگوان اپنے اس طر پر رکھیں گے جس طر پر رکھنے سے بھگوان اپنے آپ کو سکھی انبھاب کریں گے یہ بڑی بھاری بات اور اس بات میں ہم سب ادھکائی ہیں بھلا چیز بہت بڑی پر بڑی سستی سستی اس لیے اس میں کسی اور پرکار کے زدیہ کی کرم کی کسی بشے سے گیان کی کسی بہت بڑی سادھنا کی یوگ دھارنا کی یہ شرشک ربھیدن کی کنجلی نجاجرن کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے یہ سب بھی مار گہاں ہیں سب ٹھیک ہیں اس میں تو کیول بھاو کی آوشکتہ ہے ہم بھاو سے ہم بھاو سے اپنے کو بھگوان کا بنانے اپنے کو اپنا نہ رکھیں اپنے کو جگت کا نہ رکھیں اپنے کو بشیوں کا نہ رکھیں اپنے کو کامنا واسنہ آسکتی ممتہ کا گلام نہ رکھیں بھگوان کا بنا دیں بس اور یہ ممتہ آسکتی کامنا ہی تاری پھر رہیں گے نہیں یہ مہاراک ارجسٹری آپ کسی مکان کے کروا دیجئے ان کے نام کسی کے نام کروا دیجئے ان کے بعد آپ کہیں اس پر حق اپنا لگانے آئیں گے تو آپ نکال دی جائیں گے ہم سے کہتے ہیں تو بات ہی کیا ہے تو یہ ممتہ امتہ کی چیز جو یہ اپنے آپ پہ کل جائے گی رہے گے نہیں پھر یہ تو جب تک بھگوان میں ممتہ نہیں ہوتی تب ہی تک یہ ممتہ ہمارے پیچھے پیچھے پہ ہی رہتی ہے اور جب بھگوان ہمارے ہو گئے ہم بھگوان کے ہو گئے اس کے بعد ہماری ممتہ کی ساری چیزیں بھگوان چھن لیں گے ان کے ہم ہو گئے اور ان میں ہماری ساری ممتہ جا کر کے کنجرت ہو جائے گی سب جگہ سے نکل کر کے یہ جیو کا سروچ لکش ہے چاہے کوئی مانے نہ مانے اس روپ میں پھر جیو بھگوان کا ہو جائے اس کی ساری کامنا واسنہ آسکتی ممتہ سب کی سب بھگوان کے چروں میں جا کر کے سمرپت ہو جائے بھگوان کا ہو جائے تو پشداش مہاراج نے کہا یا جگ میں جہ لگی یا تنکی پریتی پرتیتی سگائی سو سب تلکشداش پربو ہی سو ہو ہم سینے کی ایک تھائیں پرارثنا بڑی سندر کی نکاک اس جگت میں اس شریر کو لے کر جہاں تک پریتی پرتیتی سگائی پریم بھرو بشواس اور آتنیت اپنا پن چتنا سمبند ہے یا جگ میں جہ لگی یا تنکی پریتی پرتیتی سگائی پریتی پریم پرتیتی بشواس سگائی آتنیت کہ ساری کے ساری سو سب تلکشداش پربو ہی سو ہو ہی سمیتے کٹھائیں ساری پریتی بھگوان راگ بندر میں لگ جائی سایا بشواس بھگوان میں جاگ سمرکت ہو جائی سارا سگپن اپنا پن آتنیتا بھگوان میں آجا ایک بھروسو ایک بل ایک آس بشواس ایک رام رغنات چاتک تلکشداش دوسرے کا بھروسا نہیں دوسرے کا بل نہیں دوسرے کا بشواس نہیں دوسرا ہے ہی نہیں ایک بھگوان ایک بھگوان وہ ہماری اب وہ بھگوان کیسے جیسے آپ تو امن ہو ایسے بھگوان کے سممنح میں جتنی سیدھی بات ہے اسی جلد میں کہیں نہیں جس روک میں چاؤ اس روک میں اس کو بھج لو جو سمند چاؤ وہ سمند بنا لو جب چاؤ تب بھج لو بھگوان سب طرح سے اپنے ہیں اپنانے کو تیار ہیں دوشوں پر دھیان دیتے ہیں نہیں گلو کے اور دیکھتے ہیں جرا سے گلو پر بھیج جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے دوشوں کو بھول جاتے ہیں یہ بھگوان کا سبحاؤ ہے بھگوان کی سبحاؤ کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو سبحاؤدک کہ جیون جا رہا ہے بھلا یہ ایک اچھے ہوئی ہم لوگ یہاں پر گنگا کے تٹھ پر یہ کیول اس لیے نہیں ہے کہ دو تین مہینے کی سیر کر جائیں مسوری اور نینی تال کے بدلے رشکیس میں رہ جائیں بھئی اچھا گنگا اور نہان بھی ہو جائے گا کچھ ستنگ بھی سن لیں گے کچھ مہاتماؤں کے درشن سادھوں کے بھی ہو جائیں گے یہ اچھا ہے بہت اچھا بہت اچھا تتھاتی جب جیون کی اور دیکھنا ہے تو اس سے کام نہیں چلتا ہمیں تو جیون کو لگا دیا نہ ہے بھگوان کی اور تدھی ہمارے جیون کی واستدک سار سکتا ہے تو یہاں آکر ہمیں کچھ چھوڑنا چاہیے اور وہ چھوڑنے کی یہ کہی چیز ہے اور کچھ گھرن کرنا چاہیے وہ یہ کہی چیز ہے اگر کر سکیں من سے کر لیں جگت کی پریتی کو چھوڑ دیں اور بھگوان نے پریتی کری بشیوں کی پریتی کا پر اتیار کر دیں اور یہ بولے ہوگا کیسے ہوگا ایسے کہ بھگوان کی ہو جاؤ پھر بھگوان اپنی چیز کو اپنے آپ ہی کریں تلسیداز مہاراج نے بھگوان کو سونک دیا ایک دن بیٹھے تھے تو جرا سا مند میں کوئی سانساری کے بھاو آیا تو بولے مہاراج دیکھو اب آپ کی جتات کے ہاتھ یہ ہردے بھون اپن پر ہو تورہ یہاں آئے بسے بہو چورہ بولے مہاراج دیکھو یہ آپ کا محل ہے بھلا کس محل میں چورہ بسے لٹ جائیں گے بھلا آپ ہردے لٹ جائے گا تو مجھے پتہ نہیں تو لٹے کیسے جس ہردے میں بھگوان بیٹھے جو ہردے بھگوان کا ہو گیا وہ لٹے کیسے رکمنی کے اکشہ کرنے کے لئے رات کے سمیں آیا برہمن آ کر کے کہا بھگوان سے پاتی دی پتری کھا دی رکمنی نے اس میں لکھا کہ ناتھ یہ سنگھ کے بھکش کو سیار لے جانا چاہتا ہے آپ کی بستو کو یہ ششکال لے جانا چاہتا ہے آپ کیا رکشہ نہیں کریں گے اور میری بات مجھے تو سو جنوے نے اگر آپ نہیں ملے تو دوسری اٹھا کھنا ہی ہے مجھے تو آپ کی اور ہی دیکھتا ہے آپ کی گنوں پر میں مغد ہوں بات ہی دی کیا بھگوان نے سینہ اکٹھے نہیں کی بھگوان نے دعو جی کو خبر نہیں دی کتنی بڑی سینہ لیے وہاں پر تیدراج جراس انداد ہی سب کے سب اپسٹھ انیکوں اکٹھوں گھنی ہیں اس شنہ وہاں پر سری کرشنا رکمنی کے پکار سن کر اپنی رکمنی کے پکار سن کر اس کے رکشہ کے لیے بس داروک کو بلایا سارتھ ہی کو رستیار کرو اور چل رستیار کر کے اکیلے چل دی راتوں سے رات کے رات سے چل دی یہ صویرے پہنچنا ہے ان دن پر صویرے پہنچ کر کے صویرے کی صدر رکمنی کو بچانا ہے رکمنی ہماری پیچھے سے دعو جی کو جب لگا پتا کہ اکیلے گئے کرشن شامس اندر سب ساری سینہ لے کر کے بلدہیو جی تو پیچھے پہنچے اکیلے چلے گئے وہاں پر کیوں بھکت کی پکار تھی جو ان کا اپنا ہو گیا اس نے کہا کہ میں آپ کا جو ان کا اس کے رکشہ کا سارا بھار کوئی بھی پاپ تاپ کوئی بھی دوسرا اس کے اور دیکھ نہیں سکتا تاپ نہیں سکتا وہ ان کا ہو گیا سمسار کے دوش سمسار کے دکھ سمسار کے پاپ اس کے اور جھاک نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کا ہو گیا تو ہم بھگوان کے ہو جائیں اور کہیں ہونے میں دیر لگے تو اپنے آپ کو جیسے چمبک کے سامنے لوہا چلا جا چمبک ہی سلیتا ہے اسی پکار اپنے کو لوہا بنا دیں اس چمبک کے سامنے لے جائیں کھنا تمہارے تم اپنے آپ نہیں چلو تم اپنے آپ اپنی دیا سے اپنی کرونا سے اپنی پیپ سے اپنے برد کو دیکھ کر ہماری اور جھاکو اور ہمیں لے لو ہم پرستت ہیں تو تمہارے چرنوں میں سمرپت ہونے کے لئے ہم آئے ہیں اور مہاراج ہے کیا جو کچھ ہوتا ہے نا تو ان کی کرپاہ سے ہوتا ہے بھلا ہمارے پاس کونسی قیمت ہے جس کو دیکھ کر ہم بھکوان خرید لیں گے کونسا سادن ہمارے پاس ہے اندریہ ہمارے بش میں آج نہیں من ہمارے بش میں نہیں ہمارا جیون نانا پرکار کے بگنوں سے پریپور چھوڑا سا جیون تم کس بل پر کس پرشارت پر کس سادنہ کی قیمت کو لے کر ہم بھگوان سے کہیں گے کس سادنہ کے بذلیں تم کم خرید لیں گے چاہے ہمارے پاس جو کچھ ہے تو کیول دین ہے غریبی ہے دین کا ہے نالائک پنا ہے اس نالائک پنے پر ریش جائے وہ تو وہ ریشتے ہیں تو اگر ہم کہیں ہم نالائک ہیں ہم پتت ہیں آج ہم ادھم ہیں ہمارے پاس نہ پرشارت ہے نہ دھرم نشتھوس می نہ چاتھ نہ دے دی نہ بھکتی ماں تُتھر نارو گن دے اکیم چاہے انہوں نے کہتے شرنیم تو پات مریشنم پرپور یہ یامنہ چارے نے کہا نہ دھرم نشتھوس می میں دھرم نشت ہوں نہ میں بھکت ہوں نہ میں گیانی ہوں مہاراج کچھ نہیں ادھم ہوں تم بچاؤ اور مہاراج میری چاہے پرنتو نات یہ ٹھیک نہیں ہوا کنتو تدگرے شرن آگتانام پرابھو نات نتے نروپہ کہ نات آپ کے چرنوں میں جا گیا آپ کے شرن میں آ گیا وہ اگر ان دوشوں کے دوارہ ہرا دیا گیا تو یہ آپ کے لائق بات نہیں ہوں میری پیچید ہے ہی میں تو ایسا ہوں اپنے سارے دینے کو لے کر اپنی ساری دیرتہ کو لے کر اپنی ساری اجھمائی کو لے کر اپنی سارے تامرپن کو لے کر پاپ سے بھرے جیون کو لے کر مل سے بھرے شریر کو لے کر ہم بھگوان سے کہیں ہنا ہم تمہارے ہم تمہارے دوسرا ہمارا کوئی نہیں دوسرے کہ ہمیں کوئی آشا نہیں تمہاری آشا بھگوان کہیں گے تمہارا عمل ہم دھو دیں گے آجاؤ ہماری گود میں آجاؤ تمہارا عمل صاف کر دیں گے بھکت کون ہے